خودبہ نمبر 111 خودبہ نمبر 111 خودبہ کا ایک حساب خودبہ کا ایک حساب بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد میں تم لوگوں کو دنیا سے ہوشیار کر رہا ہوں کہ یہ شیری اور شاداب ہے لیکن خواہشات میں گھری ہوئی ہے اپنی جلد مل جانے والی نعمتوں کی بنا پر محبوب بن جاتی ہے اور تھوڑی سی زینت سے خوبصورت بن جاتی ہے یہ امیدوں سے آراستہ ہے اور دھوکے سے مزین ہے نہ اس کی خوشی دائمی ہے اور نہ اس کی مسئبت سے کوئی محفوظ رہنے والا ہے یہ دھوکے باز نقصان رسان بدل جانے والی فنا ہو جانے والی زبال پذیر اور حلاق ہو جانے والی ہے یہ لوگوں کو کھا بھی جاتی ہے اور مٹا بھی دیتی ہے جب اپنی طرف رغبت رکھنے والوں اور اپنے سے خوش ہو جانے والوں کی خواہشات کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو بلکل پروردگار کے اس ارشاد کے مطابق ہو جاتی ہے جیسے آسمان سے پانی نازل ہو کر زمین کے نباتات میں شامل ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ سبزہ سوک کر ایسا تنکہ ہو جائے جسے ہوائیں اڑا لے جائیں اور خدا ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے اس دنیا میں کوئی شخص خوش نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ اسے بعد میں آنسو بہانا پڑے اور کوئی اس کی خوشی کو آتے نہیں دیکھتا ہے مگر یہ کہ وہ مسئبت میں ڈال کر پیٹ دکھلا دیتی ہے اور کہیں راحت و آرام کی حل کی بارش نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ براؤں کا دھواندار بادل برسنے لگتا ہے اس کی شان ہی یہ ہے کہ اگر صبح کو کسی طرف سے بدلہ لینے کے لیے آتی ہے تو شام ہوتے ہوتے انجان بن جاتی ہے اور اگر ایک طرف سے شیری اور خوشکوار نظر آتی ہے تو دوسرے رخ سے تلخ اور بلاخیز ہوتی ہے کوئی انسان اس کی تازگی سے اپنی خواہش پوری نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ اس کے پی در پی مسائب کی بنا پر رنج و تاب کا شکار ہو جاتا ہے اور کوئی شخص شام کو امن و امان کے پروں پر نہیں رہتا ہے مگر یہ کہ صبح ہوتے ہوتے خوف کے بالوں پر پر لاد دیا جاتا ہے یہ دنیا دھوکے باز ہے اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب دھوکہ ہے یہ فانی ہے اور اس میں جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے اس کے کسی زادہ راہ میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے تقلا کے اس میں سے جو کم حاصل کرتا ہے اسی کو راحت زیادہ نصیب ہوتی ہے اور جو زیادہ کے چکر میں پڑ جاتا ہے اس کے محلقات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور یہ بہت جلد اس سے الگ ہو جاتی ہے کتنے اس پر اعتبار کرنے والے ہیں جنہیں اچانک مصیبتوں میں ڈال دیا گیا اور کتنے اس پر اتمنان کرنے والے ہیں جنہیں ہلاک کر دیا گیا اور کتنے صاحبان حیثیت تھے جنہیں زلیل بنا دیا گیا اور کتنے اکڑنے والے تھے جنہیں حقارت کے ساتھ پلٹا دیا گیا اس کی بادشاہی پلٹا کھانے والی اس کا عیش مقدر اور اس کا شیری شور اس کا میٹھا کروا اس کی غزہ زہر آلود اور اس کے اسباب سب بوسیدہ ہیں اس کا زندہ مارز حلاکت میں ہے اور اس کا صحت مند بیماریوں کی عزت پر ہے اس کا ملک چھننے والا ہے اور اس کا صاحب عزت مغلوب ہونے والا ہے اس کا مالدار بدبختیوں کا شکار ہونے والا ہے اور اس کا ہمسایہ لٹنے والا ہے کیا تم انہی کے گھروں میں نہیں ہو جو تم سے پہلے طویل عمر پائدہ آثار اور دور رس امیدوں والے تھے بے پناہ سامان مہیا کیا بڑے بڑے لشکر تیار کیے اور جی بھر کے دنیا کی پرستش کی اور اسے ہر چیز پر مقدم رکھا لیکن اس کے بعد یوں روانہ ہو گئے کہ نہ منزل تک پہنچانے والا زادے راہ ساتھ تھا اور نہ راہ ساتھ تیہ کرانے والی سواری کیا تم تک کوئی خبر پہنچی ہے کہ اس دنیا نے ان کو بچانے کیلئے کوئی فدیہ پیش کیا ہو یا ان کی کوئی مدد کی ہو یا ان کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہو ہرگز نہیں بلکہ انہیں مسیبتوں میں گرفتار کر دیا اور آفتوں سے آجز و بے بس بنا دیا پی در پی زہمتوں نے انہیں جھجوڑ کر رکھ دیا اور ان کی ناک رگڑ دی اور انہیں اپنے سموں سے رون ڈالا اور پھر حوادث روزگار کو بھی سہارا دے دیا اور تم نے دیکھ لیا کہ یہ اپنے اطاعت گزاروں چاہنے والوں اور چپکنے والوں کے لیے بھی ایسی انجان بن گئی کہ جب انہوں نے یہاں سے ہمیشہ کے لیے کوچھ کیا تو انہیں سوائے بھوک کے کوئی زاد راہ اور سوائے تنگی لہت کے کوئی مکان نہیں دیا ظلمت ہی ان کی روشنی خرار پائی اور ندامت ہی ان کا انجام ٹھیرا تو کیا تم اسی دنیا کو اختیار کر رہے ہو اور اسی پر بھروسہ کر رہے ہو اور اسی کی لالچ میں مبتلا ہو یہ اپنے سے بدزنی نہ رکھنے والوں اور احتیاط نہ کرنے والوں کے لیے بدترین مکان ہے لہٰذا یاد رکھو اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم اسے چھوڑنے والے ہو اور اسے کوچھ کرنے والے ہو ان لوگوں سے نصیحت حاصل کرو جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے اور پھر وہ بھی اپنی قبروں کی طرف اس طرح پہنچائے گئے کہ انہیں سواری بھی نصیب نہیں ہوئی اور قبروں میں اس طرح اتار دیا گیا کہ انہیں مہمان بھی نہیں کہا گیا پتھروں سے ان کی قبریں چندی گئیں اور مٹی سے انہیں کفن دے دیا گیا سڑی گلی ہٹیاں ان کی ہمسایہ بن گئیں اور اب یہ سب ایسے ہمسایہ ہیں کہ کسی پکارنے والے کی آواز پر لب بیک نہیں کہتے ہیں اور نہ کسی زیادتی کو روک سکتے ہیں اور نہ کسی رونے والے کی پرواہ کرتے ہیں اگر ان پر موصلہ دھار بارش ہو تو انہیں خوشی نہیں ہوتی اور اگر قہد پڑ جائے تو مایوسی کا شکار نہیں ہوتے یہ سب ایک مقام پر جمع ہیں مگر اکیلے ہیں اور ہم سائے ہیں مگر دور دور ہیں ایسے ایک دوسرے سے قریب کہ ملاقات تک نہیں کرتے ہیں اور ایسے نزدیک کہ ملتے بھی نہیں ہیں اب ایسے برباد ہو گئے ہیں کہ سارا کینہ ختم ہو گیا ہے اور ایسے بے خبر ہیں کہ سارا بغض و اناد مٹ گیا ہے نہ ان سے کسی ضرر کا اندیشہ ہے اور نہ کسی دفاع کی امید ہے زمین کے ظاہر کے بجائے باطن کو اور غصت کے بجائے تنگی کو اور ساتھیوں کے بدلے غربت کو اور نور کے بدلے ظلمت کو اختیار کر لیا ہے اس کی گود میں ویسے ہی آ گئے ہیں جیسے پہلے الگ ہوئے تھے پاپا رہنا اور ننگے اپنے عمال سمیت دائمی زندگی اور عبدی مکام کی طرف کوچھ کر گئے ہیں جیسا کہ مالک کائنات نے فرمایا ہے جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا ویسے ہی واپس لے آئیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم اسے بہرحال انجام دینے والے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی